ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے حدیث سن کے اگر نراض ہو جائے تو بی بی کا قصور ہے بی بی فاطمہ الزہرہ نے آکے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بی بیوں کا ہمارے خرچہ بھی آجاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اممہ جان میں نے ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پر قربان کر دیا لیکن تیرے ابو نے فرمایا ہے کہ نَحْنُمْ عَعْشِرَ الْاَمْبِيَاءِ لَا نَرِسُ وَلَا نُورِسُ دِي نَارًا وَلَا دِرْحَمًا مَا تَرَقْنَا هُبَا هُوَ صَدَقَةٌ کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا برسہ نہیں ہوتا تو جب تیرے ابو نے کہا کہ برسہ نہیں میں کیسے دے دوں تو میں بخاری شریف میں ایک روایت آجاتی یہ فَسَاقَتَت اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آجاتے ہیں فَلَمْتَتَقَلَّمْ حَتَّى مَا تَت کہ بی بی نے بات نہیں کی ابو بکہ سے مون تک وہ کہتے ہیں دیکھو جی بی بی کو نراز کیا نہیں اللہ ہدایت پہتی حدیث سمجھتے نہیں حدیث ہے کہ من اغزابہ جو بی بی کو نراز کرے یہ نہیں کہ جس میں بی بی نراز ہو جائے ابو بکہ نے تو حدیث سنائی ہے حدیث سن کے اگر نراز ہو جائے تو بی بی کا قصور ہے ابو بکہ کا کیا قصور ہے ہاں تو بی بی سب نراز ہوئی نا جب ابو بکہ نے انقار کیا لیکن بی بی نراز ہوئی نا ابو بکہ نے تو نراز نہیں کیا من اغزابہا وقت اغزابہ نہیں کچھ بات کو سمجھو جو بی بی کو نراز کرے اس نے مجھے نراز کیا من آزاہا وقت آزانی جو ایزا پہنچائے مجھے ایزا پہنچائے ابو بکہ نے تو نراز نہیں کیا نا بی بی نراز ہو جائے غلطی سے ابو بکر کہے کہ قصور ہے ابو بکر تو حضرت کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ نراز تھی جب بی بی سبیہ بلکل آخری وقت میں تھی نا تو حضرت ابو بکر آئے دعا کرنے کے لیے تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی اور اس وقت بھی کہا کہ ابما جان میں نے تو ابو بکر کی حدیث سنائی تھی اب نراز ہے فرازیت فزہقت بھی رازی ہوئی اور حس پڑی کہا کہ نہیں میں نراز نہیں ہو وقتی غصہ رہا تو وہ تو حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی غازبت والی آتی ہیں رازیت میں نہیں آتی زائقت والی نہیں آتی اور اسی طرح جب جنازہ تیار ہو گیا قائدہ یہ ہے کہ اگر وارثوں میں کوئی عالم موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے مسر نے ایک عالمی مر گیا بیٹا عالم ہے تو بیٹا جنازہ تو اب جب سیدہ فادمہ رزیزہ رہا کا جنازہ تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی آج جنازہ پڑھائیں جب آپ موجود ہیں اور اتنا بڑے علم والے ہیں حضرت نے کہا لا واللہ ہے ہم نے کہا ابو بکر خدا کی قسم میں نہیں پڑھا ہوگا آپ پڑھائیں گے بی بی فاطمہ کے جنازہ حضرت نے اپنے مسلے پہ تمہیں کھڑا کیا تھا مجھے نہیں کھڑا کیا تھا تو اگر نراض ہوتے تو ابو بکر کو آگے رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہلِ بیعت میں ایک جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائداد ایک جاگیر اس جگڑیر کو اہلِ بیعت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی میں پہلے بزاہد کروں اسے فدق بھی بولتے ہیں فدق بھی بولتے ہیں دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے یہ فدق ایک باغ نہیں اس کے اندر سات باغات تھے یہ ایک جگیر تھی اس کے اندر سات باغات تھے جس کے نام طریقوں میں موجود تھے چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگاؤں پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا کیونکہ اب پرانے کیس کھننے شروع ہو گئے ہیں پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیمل پہ پڑھے ہوئے ہیں اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرہ کا بیٹ آئے گا اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا اب چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدن آتی تھی یہ جگیر رسول کو توجہ ہے یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی پھر توجہو یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں دو سال کی محنت ہے اس ایک گھنٹے کے مضمون پہ رسول نے جب قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے کافلے گزرتے یہ ان کافلوں کو روٹ مسلمانوں کو الہدہ کرتے پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے کافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے کافلے رو کے پہچان کر کر کے مارنا یہ خیبر کے کافروں سے شنا یہ ان میں سے اس تجارت کے کافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے وہاں پر مسلمانوں کو قتلیان کر رہے ہیں دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا مولا علی خیبر میں ایک بار نہیں علی دو بار آئے جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے یہودیوں کے امائدین کو عمرہ کو ان کے علماء کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا علی فرما دیکھو اگر تو تم مرحب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کا قتل سے لے رہے ہو میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرحب کو مارا ہے میں نے اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ شنو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کیانا کہ ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں مبلغ بن کے آیا ہوں آج میں تمہیں تولیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینہ والا رسول سچا ہے اگر نہیں اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے انہوں نے اس محلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے لی جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا لیکن جو ہم نے قتل کر چکا جو ہم خون بہا چکے ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں ہمارے جتنے یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اپنے دسخط کیے مولا امیر نے اپنے دسخط کیے علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے رسول کا آکے سلام کیا سلام کرنے کے بعد علی نے کہا گئے یا رسول اللہ مبارک ہو معافی بھی مانگی ہے جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے علامات میں اس جگیر کا پسے منظر پڑھا اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا سات ہجری میں خیبر فتح ہوا گیارہ ہجری میں رسول نے زہرم دنیا چھوڑی اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا چار سال نبی نے دیا کیوں نہیں اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ دا تو چار سال مسلسل اس جگیر کی آمدن رسول کو ملتی نہیں رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بہرین سے مالے خیراج آیا اہل سلط کی تابوں میں لکھے جب بہرین سے مالے خیراج آیا صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے رسول سے کہا یا رسول اللہ بہرین سے مالے خیراج آیا رسول اللہ کا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرستیں دو جس میں بیواؤں مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں چراغ روشن کیا گیا یہ سننی کتاب میں لکھا ہے صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ رات آدھی ہو چکی اگر آپ حکم فرمائیں صبح و عظام کے بعد نماز کے بعد جب سورہ تلو ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم اچھا دیں گے رسول اللہ نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی زمانہ دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا کل تک محمد زندہ رہے گا انہیں حاج روکے یا رسولہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لکمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا رسول نے کہا تم میری ایک رات کی سمانت نہیں دیتے نہ اتنے غریبوں کا حق اپنی گردر میں رکھے کہتے ہیں تم میری ایک رات کی سمانت نہیں دیتے اب میرا پہلا سوال ہے جو نبی کسی غریب کہا کہ ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق چار سال اپنے پاس کہتا تھا جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا چار سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس رہی توجہ ہے میری بات کی رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے بیت المال میں مسلمانوں کو غربہ کو یتیموں کو مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دی جاتے خدا نے فوراں قرآن کے آیت بھی دی میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے میں ویڈیو کیمرے کے موجودگی میں تفسیر دل منصور تفسیر کبیر تفسیر روح البانی تینوں تفسیر اہل سنت کی ہیں جب یہ آیت آئی تینوں تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام تو جو ہے بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی شریف باپ کی شریف بیٹی نے جیسے باپ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا نبی کے جانے کے بعد جب حکومت پہ قبضہ ہوا ممبر علی کے باس تھا قبضہ حکومت پہ ہوا تھا جب تقت پہ قبضہ ہوا اب یہ بیٹ تو گئے بیٹ کے اب بادشاہ یا حاکم بننا اتنا آسان کام نہیں تھا حکومت چلانا ایک اہم ذمہ داری تھی صرف تقت پہ بیٹنا ہی کام نہیں تھا وہاں بیٹ کے فوجیوں کی تنخواہیں لشکروں کے خرچے بیٹ المال میں خزانہ ہونا چاہیے آپ نے جن کے وظائف مقرر کیے ہیں ان کو وظیفے ملنے چاہیے یہ سارا کچھ کرنا اس دور کے حاکم کی ذمہ داری تھی اب یہ بیٹ تو گئے لیکن یہ سارا سسٹم چلانا ان کے لئے مشکل ہو گیا انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے ہم یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے ہم یہ وظائف کہاں سے دیں گے دوسرے ملکوں سے صفیر آتے ہیں ان کی رہائش کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لئے اپنے اپنے وفد بھیجنے پڑتے ہیں یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلے گا اب ذاتی لین لار تو تھے نہیں کہ گھر سے لاکہ دین پر خرچ کرتے اب انہوں نے سوچا کہ کریں گیا مشورہ یہ تیپ آیا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی وہاں سے چالیس لاکھ دینار آتے ہیں وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے سات باغات تھے وہاں کھجوروں کے اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باغ کا ہوتا تھا یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہن نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی انہوں نے فوراں اپنے آمل اپنے سپاہی وہاں پر بھیجے وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کی آملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پر قبضہ کر لیا علامہ صاحب یہ مدینہ خیبر میں تھے جی خیبر میں آج بھی باغ کی کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت پینسٹر یا ستر کلومیٹر کے واصلے پر یہ جگیر ہے اب جب بی بی کی آمل واپس آگے تو بی بی کی آملوں نے واپس آکے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا حکومت نے قبضہ کر لیا اب یہ دیکھیں اب میں پڑھنے لگاؤں بی بی کا مقدمہ صدا سے اجازت لے کے میں مقدومہ کا حق پڑھنے لگاؤں جب آکے آملوں نے اطلاع دی جناب فضل روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنہ اوڑ ہی تھی چاتر اوڑ ہی تھی اور اپنے موں میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی خوشیار ہو جا اب تیرے مقابلے پر بطول آ رہی ہے اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں میں نے کہا دو سال کی محنت ہے اس مضمون پر ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لئے اس دن بی بی کے دو دروازے تھے مسجد میں ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروایا تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا یہ وہ دروازہ ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا جس دن بی بی دربار میں آئی ہے اس دن بی بی خجرے والے دروازے سے نہیں آئی جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آج مرکزی دروازے سے آئی حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی کل کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زہرہ کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے پہنچ گئی رسول کی بیٹی دربار میں حاکم بیٹھا تھا تخت میں میرا پہلا سوال ہے ہر غیرتمند مسلمان سے آج بھی شرعی عدالت میں شرع جاؤ پاکستان کی سپریم کورٹ میں شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق کر فیصلہ کیا جائے زہرہ پھر بھی جیت رہی ہے آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے میں سمجھا کے بات کروں گا میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دے نہیں صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لیں اس جگیر میں ہوتے ہیں پانچ ہی سے چار ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی پانچ ہوتا ہے رسول کا لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے نہ کسی کا خون بہا ہو نہ پسینہ وہ صرف اسلام کو اسلام کے روپ کی وجہ سے مل جائے اسے کہتے ہیں مال فائی اس میں امت کا حق نہیں ہوتا وہ صرف رسول کا حق ہوتا ہے اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دڑایا ہے پھر ہے اس میں امت کا حق دوسرا سوال آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گے سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا کتنا بڑا ظلم ہوا تریخہ اسلام پہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا کاضی کے پاس اس مقدمے کو کاضی نے سننا تھا شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک کاضی مقرر ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے وہ مقدمہ حکومت نہیں اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ کاضی سننے گا کاضی کا چناؤ ہے توجہ ہے میری بات کی جانا میں اس لیے اسلام میں ہے کاضی کا چناؤ اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام مجود ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودری کے بیٹے کو عدالت میں لائے گیا اس نے بینٹ چھوڑ دیا اس نے کہا کیوں کہ میرا بیٹا مجرم ہے لہٰذا میں یہ مقدمہ سنوں گا نہ میں سن سکتا ہوں تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنمہ دبا آگئی بی 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 آگے دربار میں کھڑی ہوئی مسائب نہیں فضائل سننہ مقدومہ کا جنگ جیت کی آئی ہے رسول کی بیٹی چادر کی دھار سے کدشمن کو قتل کر کے آئی بی بی دربار میں پہنچی بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا بی بی نے دربار میں پہنچ نہیں حاکم سے کہا کہ تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا یہ مقالمہ ہے میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی مجودگی میں ہوں میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا بی بی نے کہا تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا حاکم نے فوراں بی بی کو جواب دیا کہ ہمیارے پاس ایک حدیث تھی جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ کبسہ کیا بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہِ انبیاء لا نورس ولا نورس ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے اس نے منبر سے حدیث پڑھی بولی رسول کی بیٹی اب امتی چپر ہے نا سید میرے ساتھ بولنا جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماد شروع کی بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وقالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی بی بی نے کہا تُو نے کیا کہا ہے میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں رکھ کسی جگہ پہ پہلے مجھے یہ بتا تُو چھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے پہلے تُو مجھے یہ بتا کہ تُو جو وارث بنا ہے کیا تُو چھے میرے بابے نے بنایا ہے اگر تُو چھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تُو خود ہی اپنی نصم اکر گیا تُو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے تیرا تیرا نامزد ہونا غلط حاکم چپ ہوا حاکم نے کہا مخدومہ بنتے رسول تُو اپنے مقدمے میں بحث کر دربار میں اکیلی وکیل مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے بحث کرتی ہوں اُس نے کہا تیرے پاس ثبوت بیو نے کہا میرے پاس ثبوت ہے ثبوت پیش کیا جائے بیو نے عدالت میں وہ ہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں بیو نے وہ تحریر دربار میں پیش کی انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سمات مقدمے کی کرتے ہاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ لو پھر پھنس گیا ہاکم دوسری بڑی گلتی کر گیا دوسری بڑی گلتی کر گیا ہاکم قرنونِ قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں میں قرآن سے نصد دیتا ہوں مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا تین دن کا عیسیٰ بول پڑھا قرآن کہتا انہی عبداللہ تعالیٰ کتاب وجہ لنبی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آئے ہوں نبی بن کے آئے ہوں قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا مسہوم ہے میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں کتاب کا نام حیات الحیوان لکھی آقا دمہری نے چھپی جامعہ ازر مصر سے مدینہ میں ایک شخص جس کا نام اسوت تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عربی تھا یہ یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی مجبوری بھی تھی کیونکہ وہ جانور پالتے تھے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے یہ مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچنے گا اس نے دینار بتائے رسول نے اس کے ساتھ سودہ تیہ کیا تیہ کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں دینار پڑے ہیں میرے ہجرے میں سودہ تیرا میرا تیپ آ گیا وہ جو دینار ہجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں رسول رسول ہجرے میں دینار لینے کے لیے گئے یا چند صحابہ وہاں سے گزرے انہوں نے وہاں پہ کھڑے اس وقت کو دیکھا بھئی گھوڑا بیجنا جاتا ہے اس نے کہا جی آیا تو بیجنے تب بگ گیا انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا اس نے کہا تمہارے نبی نے نبی کا نام آنا تب بندے واپس آگئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی شفت ہے اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا اس میں کوئی شفت ہے انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیج سکتا اس نے کہا نا 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 سودہ تیپ آگیا وہ دینار لے نگلے اب وہ عربی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا تھا انہوں نے فوراں کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا اب اس نے کون سا کلمہ پڑا تھا اس نے کون سا تجارت کے قوانین کا پتہ تھا اس نے کہا مجھے تو پیسے سے گھر سے اسے پیسے لے گھوڑا ان کے حوالے کیا یہ گھوڑا لے کے چلے گئے وہ شخص دینار گن رہا تھا یا رسول آگئے رسول نے کہا اسود میری امانت اس کا کون سا امانت اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خرید ہے اس نے کہا کون سا گھوڑا ابھی جو ابھی تھوڑی دل پہلے گھوڑا اس نے کہا کوئی گواہ ہے میں نے کہا تھا نا مسروم سے گواہ مانگنی کی اجازت نہیں اس نے کہا گواہ ہے رسول چپ کھڑے رسول نے کہا اسود دیکھ میں نے تجھ سے وہ خریدا میرا تیرے ساتھ دینار تہ پائے اس نے کہا نا 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 گواہ ہے تو لا ابھی رسول چپ تھے یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا رنگ اس کا کالا تھا اندر سے بڑا پاک تھا یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا آکے بلال نبی کے قدموں میں سردار آپ کیوں بزار میں رکے ہیں بلال میں گزر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ اس سواری کا سودا کیا میں دینار لینے گیا اس نے کسی اور کے ہاتھ بیج دی جب اتنا جملہ کا بلال نے کہا کیوں تو نے ایسا کیوں کیا اسے کہا تیرے نبی کے پاس گواہ کوئی نہیں کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا بلال نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہ ہی دیتا ہوں اب بلال والوں داد نہ دینا دعا دینا تو تمہارا حق بنتا ہے جب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے اسمد نے دیکھے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑا تیری عدالت کے میں نے کیسے سنے ہیں تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے فیصلہ حق پہ کرتا ہے مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں اس نے گواہی کیسے دے دھی رسول اپنا چہرہ بلال کی طرف گا بلال یہ بات تو سچ ہے جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تُو تو تھا ہی نہیں تُو نے کیسے گواہی دی بلال دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پر رکے کہا تُو نے کہا Allah ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا Allah ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی تیرے کہنے پر نہ دیکھا اللہ مان لیا یہ بھی تو تُو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے پھر تُو نے خریدا یہ ہے مسوم مسوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں دربار میں مسومہ سے گواہ مانگا گیا سننا مقدمہ فضائل سننا میری سائن کے میری آقا عزادی کی فضیلت سننا انہوں نے گواہ مانگا بی بی نے گواہیاں دیں بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ میرا شہر علی میرا گواہ اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ یہ چار گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں حاکم نے تھوڑی دیر مشہیروں سے مشہورہ کیا بندی رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی یہ دربار سے فیصلہ آ گیا فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نساب شہادت پورا نہیں بی بی نے کہا میرا نساب شہادت کیوں نہیں پورا انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو چار گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شہر علی کی علی بحسیت شہر اس جگیر میں ہی صدار ہے لہٰذا یہ مالک ہے اس کی گواہی نہیں حسن حسین ہے بیٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورت یا دو ہونی چاہیے اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں لہٰذا نساب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا گواہیاں نہیں بدلی بحث سننہ میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی جبکہ بی بی کے بعض گواہ تھے بی بی جنابہ سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی حدد ابو عزر کو پیش کر سکتی تھی جنابہ کمبر اما مقداد عورتوں میں بی بی فضا اسما ام الفضل یہ سب موجود ہے آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی مقدمہ واپس لے لیا مقدمہ کیوں واپس لیا جنگ سننہ رسول کی بیٹی کی برکے کے اندر کیسے لڑی ہے اب شریعت کا مسئلہ ہے جو کسی مومن کو جھوٹا کہے مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تحمد لگا دے شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے اب فاسق کی سزا کیا ہے شریعت سے موچھو فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا پڑھ سکتا ہے فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق فاسق کسی بھی شریع عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا یہ ہے فاسق کی سزائیں اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق قرآن ممبر پہ لے آؤ میں زہرہ کی وقالت گھڑے میں موں دیکھے نہیں لاؤن سویکر پہ کر رہا ہوں یہاں جان تلی پہ رکھے اور اس سانس پہ لانت کرتا ہوں جس سانس میں چودہ کی وقالت نہ ہو جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے اور جو مازاللہ سمہ مازاللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں وہ بنتا ہے کافر اور کافر کی سزائی ہے کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے فاسق کی صدا یہ ہے پڑھ سکتا ہے کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا علی ہے قرآن رسول نے کہا قرآن و علی مال قرآن تو نے حسن کو جھٹلایا حسن قرآن ہے تو نے حسین کو جھٹلایا حسین قرآن ہے بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی کافر کرنے بسم اللہ میں تجھے بسم اللہ جو کام نبی نہیں کر سکا جنگی ہوئے ہزار سال اس جملے واہ واہ کر دے رہے ہزار سال پاک سید آپ کو جلگیتا ہے مخدومہ نے اصل چہرہ بے نقاب کیا سننا مقدمہ سننا میری آقا زادی کا بی بی نے مقدمہ واپس لیا حکیم صاحب مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا فیصلہ کر دیا تُو نے فیصلہ نہ 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 فیصلہ نہ بدلنا میں مقدمہ واپس لیتی ہوں وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا بی بی نے کہا تُو ہے حاکم میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں باپ کا حق دے حکومتیں پریشان ہو گئیں دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی برکے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی نے کہا حق دے اس نے کہا توجہو اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں میرے پاس حدیث ہے چند قدم چلی آگے چل کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا اب بول کیا کہا تُو نے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا حدیث سنا اس نے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہی انبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں مخدومہ چادر کی اندر سے بولی بی بی نے کہا تُو نے حدیث پڑی ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں کون سی آیت بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتے داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے جب نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں عورت کا حق ہوتا ہے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں ہم نے نبی کو نبی کا وانس بنایا اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں اگر میرا بابا عجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی بلوالوالو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں چودہ کی عزت کا واسطہ میں زہرہ کا حق بیان کرنا ہو حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی چالیس آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آگئی حاکم کا جسم کاملہ شروع ہو گیا اس نے کہا زہرہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے حدیث کا جواب حدیث میں کیوں دیتی اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد نے چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تجھے میرے بابے نے کہا تھا تجھے میرے بابے نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھا تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا سننا وہ قرآن دروار میں کھڑی ہو کے بیبی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان چھے مو پڑھت کھڑھی